یار بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ سن کے جب لوگ آکے میسج کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ سکیم ہو گیا ہے پائنٹ ورک ایک کوئن کا چار سو کوئن پائنٹ سو چھ سو سات سو آٹھ سو تو چھوٹا موٹا سکیم بھی نہیں مطلب اتنے بڑے کوئن کا ان کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں یار ہم نے ان کو ایک ساتھ اتنے پائی بھیج دیئے انہوں نے کہا تا آپ کو ہم پیمنٹ انسٹینڈ کر دیں گے آپ اتنے کوئن جو ہیں ہمیں سینڈ کر دیں تو یار اتنے کوئن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیڑھ سال دو سال کی محنت اگر آپ ڈیڑھ دو سال کی اپنی محنت جو ہے دوسرے لوگوں کو ان کے کہنے پر سینڈ کر دیں تو یار کچھ تو اپنا علاج کروائیں آپ تو جڑے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ان کو سیل کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی اچھی اچھی ویڈیو جو ہیں پائی نیڈور کے حوالے سے بونڈ ایکس کے حوالے سے یا ستوشی کور مائننگ اپلیکیشن کے حوالے سے وہ آپ تک ایزیلی پہنچتی رہے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو دسکریپشن میں میرا اپنا آپ کو نمبر دیا گیا وہاں پہ آپ پہ میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا اس ٹیم پاکستان میں پی کے آر میں پچاس روپے چل رہے ہیں تو میں آپ کو وہی دلوا دوں گا میرے اوپر ایک روپیہ بھی آپ کا حرام آپ کے جتنے پیسے ہوں گے آپ کو مل جائیں گے اور اب وہ آپ کی امانت ہوں گے وہ آپ کو ہر صورت میں ملیں گے میرے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیسے ہیں مطلب جن کے ساتھ سکیم ہو گیا ان کو پیرمنٹ میں نے کی ہے جن کے ساتھ سکیم ہو گیا ان کا سکیم جو ہے میں نے واپس کروایا ریٹرن کروایا کچھ ایسے ہیں جن کا سکیم جو ہے ریٹرن نہیں ہو سکا تو ان کے ان سے میں نے معذرت کی کہ یار آپ کا جو سکیم ہے وہ ریٹرن نہیں ہو سکتا جن کا ہوا ہے وہ کوشش کر کے ان کو کرا دیا اچھا جتنا میرے ساتھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں سپورڈ بھی لوگوں کی کرتا ہوں تو اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو ڈسکریپشن میں آپ کو نمبر دیا گیا وہاں پہ آکے مجھے ڈریکٹ واتسپ میسج کریں آپ کے اگر کوئن سیل کرنا ہے پائی نیٹ ورک کے مین ایٹ کے تو میں آپ کو اچھا ریٹ میں سیل کروا دوں گا یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے چار سو ایک سو یا ہماری پولیس یا آپ نے پچھا ایک سو کوئن سے کم نہیں بھیجنے سو جب آپ بھیجیں گے وہ آپ کو بلیک میل کریں گے کہ سو اور بھیجیں پھر سو اور بھیجیں پھر سو اور بھیجیں اس طرح کرتے کرتے آپ کے جتنے بھی کوئن ہوں گے پہلے وہ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے پوچھ لے گا کہ آپ کے باس کتنے ہیں جتنے بھی ہیں وہ آپ سے باتیں کر کے پوچھ لے گا پھر وہ اتنے ہی آپ سے مانگ لے گا کہ آپ کو ایک ساتھ پیمنٹ کریں گے آپ پریشان نہ ہوں آپ بھیج دیں تو آپ نے بھی بھیجتے جانا بھیجتے جانا دن وہ آپ کو بلک کر دیں گے آپ کو ریپلائی بھی نہیں کریں گے تو آپ کی وجہ سے کوئی اور بندہ ان کو میسج کرے گا اس کو بھی وہ بلک کر دیں گے سو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے مارکیٹ میں یہ نیجیریا کے بہت زیادہ بندے ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں باقی اپنے پی کے ہیں پاکستان کے بھی بندے ہیں انڈیا کے بھی بندے ہیں کسی کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس میں کوئی کمی ہو ایسے بندے ہر کنٹری میں پائے جاتے ہیں جو کہ گندگی پھیلارے ہیں اور کنٹری کا نام بھی خراب کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں اگر سیل کرنے ہے تو آپ کا ایک روپیا کہیں آپ کا بھائی نہیں جانے دے گا سارے پیسے آپ کے جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائیں گے جہاں سے بھی ہیں آپ کو جیئے جس چیز میں چاہیے بنانس میں چاہیے یو ایس ڈی ٹی چاہیے یا جیز کیش ایزی پیسہ چاہیے آپ کو مل جائے گا سفراد سے بچیں اور ریل جو طریقہ ہے اس کے اوپر آئیں